موسیقی اگر ہم بات کرتے ہیں سکیل نمبر ایک اور دو کی بات کریں تو تیرہ سو سنگتی اور سٹھ سٹھ اور فیڈرل ڈپارٹمنٹ میں سات ہزار انتیس روپے آپ کو ملے گا جی ہاؤس رینٹ اگر ہم بات کرتے ہیں سکیل نمبر تیرہ کی چودہ کی تین کی چار کی تو پانچ کی اور چھے تک چودہ سو ہے کچھ چودہ سو اٹھاوان ہے پندرہ سو اپنجوہ سو چوتالیس ہیں لیکن اسلام آباد کی بات کریں تو دس ہزار نو سو اسی روپے آپ کو ہاؤس رینٹ ملے گا اسی طریقے سے سکیل نمبر سات کی بات کریں سات آٹھ نو اور دس تک پندرہ سو ہے پندرہ سو انانوے سولہ سو پچاس سترہ سونین سترہ سو ایک آسی لیکن فیڈرل ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو سولہ ہزار چار سو تین روپے آپ کو ہاؤس رینٹ ملتا ہے اس طرح سکیل نمبر گیارہ کی بات کریں گیارہ بارہ اور تیرہ تک دیکھیں تو سترہ سو کچھ ہے پھر اٹھارہ سو ہے انیس سو ہے دو ہزار ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں فیڈلل ڈپارٹمنٹ کی تو چوبیس ہزار سات سو چوٹالیس روپے گیارہ میں کا بارہ میں کا اور تیرہ میں کا ہاؤس رینٹ ہے اسی طریقے سے سکیل نمبر چودہ پندرہ سولہ کی بات کریں تو ہمارے پاس بائیس ہو ہے تہیس ہو ہے ستائیس ہو ستائیس ہے اور وہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اکتیس ہزار پچاسی روپے آپ کو ملے گا ہاؤس رینٹ اچھا یہ تیتیس پرسینٹ ہاؤس رینٹ کی بات ہو رہی ہے پنتالیس پرسینٹ ہاؤس رینٹ کی بات کریں تو وہ اس میں زیادہ ہے اسی طرح سکیل نمبر سترہ اٹھارہ کی بات کریں چوتالیس اور تیتی اور اٹھاون سو دس اور وہاں پہ آپ کو ملے گا پینتیس سو اٹھانوے روپے جی سولہ اور سترہ اور اٹھارہ کا اچھا اس کے علاوہ کچھ اور بڑی خبریں ہیں پاسپورٹ کے والے سے ایک بڑی خبر ہے کہ نارمل آپ ان کی ڈیٹیں جو کم کر دی ہیں پہلے تو اگر آپ جمع کراتے تھے پاسپورٹ کے لیے اپلیکیشن دیتے تھے تو آپ کو کئی ہفتے لگ جاتے تھے لیکن آپ انہوں نے اس کا ٹائم پیریڈ کم کر دیا ہے نارمل آپ کو ملے گا دس دن کے اندر اور ارجینٹ آپ کو ملے گا چار دن کے اندر چار ورکنگ ڈے کے اندر اور اسی طرح جو موسٹ ارجینٹ ہے وہ دو دن میں آپ کو پاسپورٹ مل جائے گی بڑی زبردست کا حکومت کی اس کے علاوہ گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے منسٹری آف دینرجی کی طرف سے جو ہے وہ آنوریڈیا دینے کا بڑا فیصلہ کیا گیا سکیل ہمبر ایک سے لے کر پندرہ تک کے ملازمین کے لیے تو اس میں انہوں نے کہا کہ اپنی لسٹیں جو ہیں وہ جو ہمیں بھیجیں فوری طور پر اٹھائیس چار دوزار تئیس تک آنوریڈیا دینے سکیل سے لے کر پندرہ سکیل تک اس کے علاوہ گے نوٹیفکیشن ہے چھپیس ایک دوزار تئیس کو جو جاری کیا گیا تھا اس کے مطابق اب آپ پرموشن کیونکہ آج کل بہت ساری ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا کہ جتنے پرموشن کیسز ہیں اس کے لیے پہلے تو یہ ہوتا تھا اس کی جتنی جوب ہے سرورس ہے وہ پورے کی پوری ایسی آرز آپ کو دینی پڑتی تھی لیکن اب وہ کہتی ہیں کہ صرف آپ نے لاسٹ فائیو ویر کی ایسی آر دینی پڑیں گی اس کے علاوہ گورمنٹ اور پنجام سکول آیہ جو کیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک کمیٹی بنا دیا ہے جو پرموشن کے لیے تو اس میں ایسی آی ایوز جو ہیں ان کے حوالے سے ایک کمیٹی بنا دیا ہے جو ان کا فیصلہ کری یہ بڑے دیر سے یہ کیس لٹک رہا ہے آئی کیس میں بھی گئے فیصلے بھی ہوئے اسمبلی میں بھی یہ کیسز چلے تو لیکن ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہوتے کا ایس ای اور ای ایوز سہی بھان ابھی تک انٹریکٹ پہ ہیں دیکھتے ہیں اب یہ کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے اپنا خیارے کی اللہ